کشف پر گاؤں میں عدیتر لوگ کھیتی کیا کرتے تھے پورے گاؤں میں دو ہی کوئے تھے کھیت کے پاس والے کوئے میں لوگ پانی بڑھنے جاتے تو انہیں عجیب سی آواز آتے کوئے میں بھوت ہے یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی لوگوں نے کوئے کے پاس جانا بند کر دیا گاؤں کی عورتیں دوسرے کوئے سے پانی بڑھنے لگیں تھی سیام کوئے کے پاس کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے اور بھوتیا کوئے اسے اپنی قریب کنچ لیتا ہے اور کوئے کے اندر لے لیتا ہے سیام کی ما کہتی ہے سنیے جی ابھی تک سیام گھر نہیں آیا سام ہونے کو آئی سیام کی ماں تبتہ سیام کو آواز دیتے ہوئے بھوتیا کوئے کے پاس جاتے ہیں سیام کی ماں کہتی ہے جلدی چلیے انہاں سیام کو کچھ ہو نہ جائے بہے دونوں کوئے کے پاس پہنچ چاہتے ہیں کوئے میں اندر دیکھتے ہیں تو سیام اس میں مرا ہوگا سیام کے ماتہ پتہ میں ترانت ایک تانترک کو بلایا تانترک نے بہت سارے منتر پڑے جنہیں سن کر کوئے کا بھوت بہار آ جاتا ہے وہ ایک چڑیل ہوتی ہے تانترک نے اپنی تانتر بدیا کا استعمال کر کے چڑیل کو کوئے کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس کوئے میں میرا پورا کاندام رہتا آ رہا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تانترک نے کہا اس عشتے پہ آنا جانا بند کر دوں تانترک نے کوئے کے پاس آنا جانا بند کر دوں